بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں گرین چکن کڑائی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں میں نے ایک کلو چکن لی ہے ایک پیاس چار سبس مرچیں ایک گرین پیاس کا گرین پارٹ کٹ ہے ادھا کپ پودینہ ایک کپ دنیا ادھرک کو سلائسیز میں کٹ ہے ٹو ٹی بل سپون ادھرک اور لسن کا پیسٹ ایک کپ دہی ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی بل سپون میتھی نمخص بیزائی کا ٹری فورتھ کا پائل ایک ٹی سپون زیرہ پاودر وان اڈھا ہاف ٹی سپون دنیا پاودر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون سفید مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ سبز مرچیں، پیاس، پودینہ اور دھنیا چک میں ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون دہی ڈالیں گے اور ان کا پیسٹ بنا لیں گے جو باقی کا دہی ہے اس میں ٹری ٹی بل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو پینٹ لیں گے آئل لیں گے آئل کرم ہو گیا اس میں پیاس ڈالیں گے اور ان کو گولڈن فرائی کریں گے پیاس فرائی ہو گیا اس میں چکن ڈالیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک مونیں گے چولے کو پھول رکھیں گے چولے کو پھول رکھیں گے اس میں درک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو دو منٹ تک دونیں گے دو منٹ کے بعد چولے کی کم کر دیں گے اس میں نمک ڈالیں گے زیرہ پاوڈر دنیا پاوڈر سفید مرچ کا پاوڈر اور کٹیوی لال مرچ پھینٹا و دہی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دہی کو میں نے اچھی طرح مکس کر دی اب ہم چولے کو پھول کر دیتے ہیں اور اس کو آئی لالا داؤنے تک بونیں گے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ڈاب دیتے ہیں پندرہ منٹ کزر گئی ہیں چکن کو چیک کر لیتے ہیں چولے کو میڈیم کر دیتے ہیں جو گرین پیسٹ پناکے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے میتھی گرم مسالہ پاوڈر کٹیوی کالی مرچ اس کو تین سے چار منٹ تک دونیں گے چار منٹ کے بعد ادرک ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ادرک کو میں نے مکس کر دی ہے اب ہم چولے بن کر دیتے ہیں گرین چکن کڑائی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ